اسلام علیکم جی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سوحراب برکت آپ سے مخاطب ہے مہدی قاسمی کی بیٹی کے حوالے سے بات چیت کریں گے جسے اغوا کیا گیا اور اس کے بعد اس کیس کو لٹکایا گیا ہے اب جو مالی ٹبر تھا یہ سارا جو گروہ تھا جو گینگ تھا جن کا پلان تھا کہ اس بچے کو ہم آگے فروخت کریں گے سمگل کریں گے جب وہ بینکاب ہوا تو انہوں نے اب ایک نئی حکمت عملی بنانی ہے اور وہ یہ ہے کہ نہ خود کھیڑیں گے نہ کسی کو کھیلنے دیں گے یعنی پچھ پٹیں گے یعنی پچھ پٹ لو اور اس کے لئے یہ صافیوں کو ڈرانا شروع ہو گئے دھمکانا شروع ہو گئے بلکہ گزشتہ دینی صافیوں کے ساتھ بتمیزی کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں جا کر تاریخ پر تاریخیں لے رہے کہ اس کو مزید لٹکاؤ جتنا لمبا لے سا جا سکتے ہو لے جاؤ بچی کا مڈیکل نہیں ہونے دینا یعنی لیکل کوئی بھی چیز ہیپن نہیں ہونے دینی صرف نیریٹیو وعدہ کارا سے بنوانا ہے اور باقی چیزیں تم لوگ سائیڈ پر رکھو ان کے اوپر باتچیت نہیں کرنی ہے اس کے بعد نور بی بی غائب ہے ایک ہفتے سے کوئی تقریباً چار پانچ سو گھنٹا ہو گیا ہے نور بی بی مل نہیں رہی اب میں تقریباً اپنی دس ویڈیوز میں نور بی بی کا ذکر کر چکا ہوں اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے اب یہ بات اب کھل کر سامنے آ رہی ہے چونکہ جب اور صافیوں نے بھی اس چیز کو نوٹس کیا اور اس کے اوپر باتچیت کرنا شروع کر دی کہ وائے آخر نور بی بی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی ہیں تو وہ ایک شیر ذہن میں آتا ہے کہ جن پتھروں کو انہوں نے اتا کی تھی دھڑکنیں یعنی کہ جن پتھروں کو انہوں نے اتا کی تھی دھڑکنیں جس شخص کو جس شخصیت کو اداکارہ نے ری لانچ کیا تھا ایک فلم کی اندر ری لانچ کیا تھا جس کے ساتھ بیٹھ کر پریس ٹاک کی تھی جس کے ساتھ وکیل نے بیٹھ کر انہیں حلیمہ خان ٹو کا خطاب دیا تھا جس کے ساتھ بیٹھ کر گاجر کا حلوہ ان کے سامنے رکھا گیا تھا جب یہ سارا کچھ ڈراما کیا گیا تو ری لانچنگ میں نور بی بی کو بطور ایک بہت بڑی توفانی قسم کی اکٹرس ایک ہیروین کی اتاون پر سامنے رہا جنہوں نے سنٹیمنٹ کے ساتھ کھلنے کی ناکام کوشش کی تھی وہ اصل میں منظر سے غائب ہے یعنی اگر پولیس زور ڈالتی تو ہمیں یہ پتا ہے کہ پولیس کا زور ہوتا ہے پولیس دو چار اچھے چھاپیں مارتی راستہ روکتی فینسنگ کرتی اور مونیٹرنگ کرتی تو نور بی بی خود سہلاب میں ڈھونڈ کر پولیس کے سامنے جاتی اور کہتی کہ میں نور بی بی ہوں مجھے گرفتار کرے لیکن ایسا نہیں ہوا ماری علیہ اب یہ خبر بریک کر رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اسے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اگر چلان کو آپ بغور پڑتے ہیں تو چلان کے اندر یہ چیز لکھا گیا ہے کہ زہیر نے میدی کازمی کے بیٹی کو فسانے کے لیے ورخلانے کے لیے جو سم استعمال کی تھی جس نمبر سے چیٹ ہوئی تھی وہ نمبر نور بی بی کا تھا یعنی وہ نور بی بی کے نام سے وہ نمبر منصوب تھا رجسٹڈ تھا جس سے زہیرے نے چیٹ کی تھی اب سوال یہ پدا ہوتا ہے کیا کیا اس کے ساتھ چیٹ کرنے والی جو خاتون ہیں یا تو وہ نور بی بی ہیں یا تو پھر شبرے کے بی بی ہیں چونکہ میدی کازمی کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی چیٹ زہیر کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی کسی خاتون کے ساتھ ہو رہی تھی اور اسی خاتون نے ہماری بچی کو گھر کے باہر بلائیا اور اس کے بعد اسے اغوا کر کے پچاس دنوں کے لیے غائب کر لیا گیا تھا تو یہ صورتحال بنتی ہوئے نظر آ رہی ہے دوسری طرف ماری علی یہ خبر ریپورٹ کر رہی ہیں کہ نور بی بی جو اس وقت رو پہنش ہو گئی ہیں جنہیں چھپا کر خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے ان کے ٹیلی فون کے اندر ان کے موبائل فون کے اندر میدی کازمی کی بیٹی کی بے شمار ویڈیوز ہیں تصاویر ہیں اور بہت نازبہ ہیں یہ ماری علی خود ریپورٹ کر رہی ہیں اور بقاعدہ اسے بریکنگ نیوز کے طور پر چلا رہی ہیں مختلف صافی بھی اس حوالے سے خطشہ ظاہر کر رہے ہیں اور کراچی میں آپ جس بھی ریپورٹر سے بات کریں وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ نور بی بی کے فون کے اندر بے شمار خفیہ جگہیں خفیہ معلومات یا خفیہ ویڈیوز یا تصاویر موجود ہیں اور یہ سارے ثبوت لے کر نور بی بی کو بقاعدہ منٹرنگ میں خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے اس سے پہلے یہ بھی آپ چلان میں دیکھیں کہ یہ بار بار ذکر ہوتا رہا کہ مہدی کازمی کی بیٹی کو کراچی سے اغوا کرنے سے لے کر اگلے تقریباً تین مہینوں تک کا جتنا پروسس رہا جتنا سفر رہا اور اس کے بعد بھی اس سارے سفر میں نور بی بی مکمل طور پر ساتھ رہی ہیں ان کے ساتھ موجود رہی ہیں اور تاریخ کا سیاہ ترین الفاظ جو انہوں نے کہے کہ مڑیا مڑیا میں نسجان دیا نے کڑا فرق پیندا ہے کہ مڑیا مڑیا بھی باگ جاتی ہیں کون سا فرق پڑتا ہے یہ تاریخ کے سیاہ ترین الفاظ تاریخ کے اکربناک الفاظ ایک دہشت زدہ الفاظ ایک مکرو قسم کے الفاظ ایک ایسے الفاظ جنہیں تاریخ ہمیشہ سیاہ حروف میں لکھے گی وہ الفاظ بھی نور بی بی کی جانب سے تھے نور بی بی گرفتار نہیں دوسری طرف زہیرہ ہے جو ان کا پلین ہے وہ پچ پٹنے کا پلین ہے کسی طرح سے سافیوں کو ڈراؤ دھمکاؤ کرکٹر اسیسینیشنز کرو جب تک نور بی بی بھاگتی رہیں کیس کو لٹکاؤ ایم ایل او کو ڈیلی کرواؤ بچی کے میڈیکل کو ڈیلی کرواؤ اور ساتھ ساتھ جو کوٹ کے اندر باقی پروسیڈنگز ہیں انہیں اتنا لنٹھی کر دو اتنا آگے لے کر جاؤ اتنا زیادہ لٹکا دو کہ لوگ بھول جائیں خاجہ عاصف نے ایک بار پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا نمیان صاحب نماز شریف صاحب سے کہ لوگ پینامہ بھول جائیں گے لوگ نہیں بھولے اور پینامہ کے اندر بھی میاں محمد نماز شریف صاحب کو تا عمر نہ اہل کر دیا گیا تھا یہ لوگ نہیں بھولیں گے یہ عام لوگ ہیں یہ ان کا سانجہ مسئلہ ہے مہدی کازمی کی بیٹی پورے پاکستان کی بیٹی ہے اسی لیے یہ لوگ آج بھی کھڑے ہیں اور فلو کر رہے ہیں خیال رکھی گا اپنا جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ رکھیں گے سامنے رکھیں گے اللہ حافظ